شہزاد حکیم حاضر جب سے پبلک کو پتا چلا ہے کہ میں مردانہ اور زنانہ امراض مقصوصہ کا علاج کرتا ہوں ایک لفظ جو ہر کال کے بعد مجھے سننے کو ملتا ہے جی میری پتلی ہے جی کیا پتلی ہے بھئی تیری جی منی پتلی ہے مادہ منویہ پتلی ہے جی میں جلدی فارغ ہو جاتا ہوں ٹائمنگ کا مسئلہ ہے میرے ساتھ آج نسخہ نسخہ بتانے لگا ہوں کیا یاد کریں گے یہ پیچھے درخت دیکھ رہے ہیں اس کو ہم اپنی زبان میں کی کر بولتے ہیں اس کے اوپر پھلیوں کا موسم ہے پھلیاں لگی ہوئی ہیں اس کے اوپر اور یہ پھلی اتنی قیمتی ہے آپ سوچ نہیں زکتے یہ اس وقت تک قیمتی ہے جب تک اس کے اندر بیج نہیں پڑ جاتا کچھی پھلی جس کے اندر دودھ پڑا ہوا ہو لیکن بیج نہ پڑا ہوا ہو آپ بے شک ایک منت اڑوالیں پانچ منت اڑوالیں میں نے تو خیر اپنے بندوں کو کہا ہے اپنی لیبر کو کہا ہے تو وہ دس سے بیس منت پھلیاں جو آج اکٹھی کریں گے آج ان کی ڈیوٹی لگائی ہے میں نے بیس بندوں کی تو یہ پھلیاں آپ نے کی کر کے تڑوالیں نہیں ہے جتنی پھلیاں ہوں مطلب ان کو پھر خوشک کر لینا ہے سائے میں دھوب میں نہیں رکھنا سائے میں رکھ کے ان کو خوشک کر لینا ہے خوشک کرنے کے بعد جتنا وزن خوشک پھلیوں کا ہو اتنا وزن آپ نے شک کر یہ جو گڑ والی شک کر ہوتی ہے یہ لے لینی ہے پھلیوں کو پوڈر کر لینا ہے اور شکر تو ویسے ہی پوڈر ہوتی ہے ان دونوں کو مکس کر کے ڈبا بھر کے رکھ لیں آدھا چمہ صبح آدھا چمہ شام آپ لوگ دودھ کے ساتھ کھائیں اتنی مردانہ طاقت پیدا ہوتی ہے اتنا مادہ منویہ مغلض ہو جاتا ہے اتنی منی گاڑی ہو جاتی ہے آپ کے شاید سوچ ہوگی وہاں تک اور جنہوں لوگوں کے ہاں سپرم کا مسئلہ ہے اولاد نہیں ہو رہی وہ جن اس کا بنائیں استعمال کریں ان کا سپرم کا مسئلہ حال ہو جائے گا اور لیگو سپرمیہ کا یہ بہترین علاج ہے دیسی ٹوٹکا ہے شہزاد حقیم نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے یہ آپ خود بنائیں اور استعمال کریں جو نہیں بنا سکتا وہ میرے پاس تشریف لیں ہیں میرا موبائل نمبر وارسپ نمبر ہے 0309 1749 1883